لن یصلح آخر هذه الامة الا بمصالح به اولها تو کچھ بائیوں کے فون آئے اور انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ جناب آپ کی ویڈیو سے کئی ساتھیوں کی اصلاح ہوئی ہے تو ان کی یہ باتیں سن کے تو تھوڑا ساتھ تجدید ایمان ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ ان ویڈیو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا چاہیے جو کسی بائی کی اصلاح کا سبب بن رہی ہیں تو تو محترم دوستو آج چودہ اپریل اور پانچ شوال چودہ سو پہنٹالیس اجری ہے آج پھر آپ کے سامنے ایک ویڈیو بنائیں گے آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر ان کے سٹیج سے یہ جو اخوانی لوگ اور آپسی شیعہ کے سولتکار ان کے سٹیج سے ایک حدیث بڑے زور شور سے بیان کی جاتی ہے لو لا علی لا حلق عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتے پہلے تو یہ ہے کہ اس حدیث کے پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ حدیث سنانا چاہوں گا ہوا اس طرح کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ لیا گیا ایک مجنونہ عورت پاگل عورت اس نے زنا کیا تھا اس زنا سے حاملہ تھی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہیوں کے مطابق فیصلہ دے دیا کہ اس کو سنگسار کیا جائے صحابہ اکرام اس کو سنگسار کرنے کے لئے لے کر جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا انہوں نے کہا واپس چلو اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا انہوں نے کیا کہا یہ نہیں کہا بعد یہاں پر ایک نکتے کی کرنے لگا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کا حکم ہے میرا یہ فتوہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ سنگسار نہیں کرنا نہیں بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ کے رسول کی حدیث سنت حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی کہنے لگے ہیں عمر آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے تین آدمی جو ہیں ان کے اوپر کلم اٹھا لیا جاتا ہے ایک جو پاگل ہے دوسرا جب تک بندہ سویا ہوا ہے سوئے ہوئے بندے سے کوئی ایسا عمل ہو جائے وہ مرفول کلم ہے تیسرا جب تک بچہ بھالگ نہ ہو جائے بلوغت کی حد سے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے اوپر کلم اٹھایا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو سنگسار نہیں کرنا اس موقع پر پھر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا یہ حدیث ہے اب اس میں دیکھیں فضیلت جو ہے نا وہ بتانے والے کی اتنی نہیں نکل رہی کہ جتنی اس کے اوپر حدیث سننے کے بعد عمل کرنے والے کی جو فضیلت ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو حدیث سنتے تھے نا اللہ بڑے جذبے والے بڑے غصے والے تھے لیکن حدیث کے سامنے تو ایسے تھے میں انہوں کی مثال دیا کرتا ہوں ایک حضرت عمر فروق ایک اس اونٹ کی ماند تھے کہ جن کو حدیث کی نکل پہنا کے ایسا اونٹ جس کو حدیث کی نکل پہنا دی جائے اور پھر وہ نکل آپ کسی بچے کو پکڑا دیں یعنی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سمجھیں کہ نکل جو وہ حدیث کی چاہے اگر بچے کے ہاتھ میں پکڑا کے بچہ جدر مرضی لے جائے وہ تو اس طرح حدیث کے پیروکار حدیث کے سامنے تو وہ کوئی تھے نہیں خود کو سمجھتے ہی نہیں تھے اور پھر یہ ایک مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار ان کی زندگی کے اندر اصلا کرتے رہے اور وہ خطائیں کرتے رہے ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف ایک ہی واقعہ یہ صرف سارے زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ اصلا کرنے کا حدیث بیان کر کے سٹیج سے اس طرح کا تصور دیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید حضرت عمر فروق سے گلتیاں ہوتی رہتی تھی وہ خطائیں کرتے رہتے تھے اور حضرت علی اصلا کرتے رہتے تھے آپ پوری طریق اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد کوئی دوسرا ایسا موقع نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پھر حضرت عمر فروق کی اصلا کیوں دوبارہ انہوں نے کیسے کرنے تھی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری حیاتِ طیبہ میں سے صرف تین چار واقعے ملتے ہیں بس اور وہ واقعے بھی انہیں کی عظمت اور انہیں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس سے بھی ایسے وہ واقعے جس میں حضرت عمر فروق کو حدیث کا علم نہیں تھا کسی نے رہنمائی کر دی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رہنمائی کی اور وہ ایک واقعہ مشہور ہے حق مہر کے حوالے سے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک خطبے کے اندر عورتوں کا حق مہر جو ہے وہ مقرر کرنے کی کوشش کی آپ نے فرمایا آج کے بعد جو ہے حق مہر اتنا ہوگا عورتوں کے خانوے میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں عورتوں کا حق مہر مقرر کرنے والے قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِنَ آتَئِتُمْ اِحْدَاهُنَّا كِنْتَارَ اَفْلَاتَ خُزُمِنْ حُشَئِعَ کہ چاہے تم ان کو خزانوں کے خزانے حق مہر دے دو آپ کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے فوراں حضرت عمر فروقینے لگے اختہ عمر صدق تھی اختہ عمر تُو نے سچ کہا عمر سے گلتی ہوئی تُو نے سچ کہا عمر سے گلتی ہوئی تُو تین دخل یہ لفاظ کہ اس نے فوراں اصلا کی اب ان ظالموں سے یہ جو لولا علی الہالہ کا عمر یہ حدیث بیان کر کے وہ تنقیز کرنا چاہتے ہیں حضرت عمر فروق کی اور اس میں حضرت علی کی علم کے حوالے سے فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کیا یہ عورت جو عورتوں کے خانوں میں سے اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی وہ علم میں حضرت عمر فروق سے زیادہ تھی بتائیں ذرا وہ علم میں حضرت عمر فروق سے زیادہ تھی ظاہر آپ سب کا جواب ہوگا کہ نہیں بچاری کو اس کو اپنا ظاہر ہے وہ ایک عورت تھی اس کو اپنے حوالے سے وہ حکمہر کا مسئلہ کا علم ہوگا وہ حضرت عمر فروق سے زیادہ علم تو نہیں رکھتی تھی تو کیا ہم یہ حدیث بیان کر کے نعوذ باللہ لوگوں میں غلط تأثر پھلائیں دیکھو جی اور حضرت عمر فروق سے تو وہ اس عورت کا علم زیادہ تھا اور وہ میں آپ کو جی واقعہ سناتا ہوں جی ایسے ایسے وہ حکمہر کی بات ہوئی تو عورت بول پڑی اس سے تم عورت کا علم کا زیادہ ہونا ثابت نہیں کر سکتے ہاں تیرے دل کا بغض ثابت ہو جائے گا یہ بتا چلے گا کہ تیرے دل میں عمر کے لیے بغض ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ سے اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں باہر سے کسی نے سلام لیا السلام علیکم آپ نے کہا اچھا چلیں میں ابھی ٹھہر کے جاتا ہوں اس نے دوسری سلام لی تیسری لی چلا گیا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ فارغ باہر گے دیکھا کوئی بھی نہیں بڑے جلالی تھے فوراں کہنے لگے ان کو پتہ تھا آواز سے پہچاند گئے ہوئے تھے کہ کون بندہ کہنے لگے لے کے آوز رہا اس کو بندے کو لے کے آئے بندے سے کہنے لگے ہاں بھائی تو اس سے سبر نہیں ہو سکا تو ٹھہر ہی جاتا دو میٹ کہنے لگا جی اب دیکھیں اگلا یہ پھر مسارہ اس میں ایک نکتہ ہے اس نے اپنی بات نہیں کی کہ جی میں دے تو انہوں تینوری سلام کر لیا تو ہی ان جوابی نہیں دیتا تو پھر میں دے جانا ہی نہیں اپنی بات نہیں کی کہنے لگے اللہ کے رسول کا فرمان ہے اچھا صاحبہ کو بھی شیعہ دلم تھا کہ اگر عمر سے بچنا ہے نہ عمر کے غصے سے بچنا ہے نہ تو ان کے سامنے حدیث پیش کر دو کیا بات ہے یا وَا عمر تیری عظمت کو سلام رَزِیتُ بِاللہِ رَبَّن وَبِلِسَلَامِ دِیْنَا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَا عمر عمر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب نبی کی نرازگی دیکھ لیتے برداشتی نہیں ہوتا تھا فوراں یہ رفاظ جو ہیں رَزِیتُ بِاللہِ رَبَّن وَبِلِسَلَامِ دِیْنَا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَا یہ حضرت عمر فروق نے بولے ہوئے ہیں صحابہ کو پتا تھا اگر عمر کو ٹھنڈا کرنا نہ حدیث پیش کرو حدیث کہنے لگے اللہ کی رسول کا فرمان ہے حدیث ہے تین دفعہ سلام کرو اگر جواب آئے ٹھیک ہے تو چلے جاؤ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ سی تو حدیث ہے ہی نہیں چلو جو ان کو پکڑا مسجد میں لے گئے صحابہ کی جماعت میں ان کو پیش کیا صحابہ نے گوائی دی کہ جناب اے خلیفت المسلمین مسئلہ ایسے ہی ہے حدیث ہے جب حدیث سنی تو حضرت عمر فروق خموش غصہ ختم پھر نہیں دیکھا کہ میں عمر المومین ہوں میں خلیفہ ہوں نہیں انا ذاتی انا تو ہے ہی نہیں حدیث آئی مسئلہ ختم کہا ٹھیک ہے بھئی میں غلطی بر تھا ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر ایک مسئلہ کا علم تھا انہوں نے رینوائی کر دی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پھر یہ جو کالے دل والے لوگ ہیں وہ اصل میں دراصل اپنا بغض نکار رہے ہوتے ہیں اس سے حضرت علی کی فضیلت نہیں نکلتی اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص نہیں ہوتی اس واقعے سے بلکہ اس واقعے سے ان کی حضمت فضیلت بڑھتی ہے کہ حضرت علی نے حدیث پیچ کی اور انہوں نے فوراں رجوع کیا اس کو واپس لے کے عورت کو سنقصار نہیں کیا جائے گا اچھا بھئی بلو فرض ہے اب ایک مسال آخر میں اس طرح کے واقعے سے اگر کسی شخص کو کسی موقع پر کسی حدیث کا علم نہیں ہے تو جو بتانے والے ہیں ہم اس کو اسمار پہ چڑھا لیں کہ شاید اس کا علم بہت زیادہ ہے اگر تو یہی میار ہے کہ جیسے حضرت علی نے اس موقع پر حضرت عمر فروغ کی اصلاح کی اس واقعے سے اگر ہم نے حضرت علی کو اسمار پہ چڑھا دینا ہے اور حضرت عمر فروغ کی تنقیز کرنا شروع کر دینا ہے تو اس طرح کا واقعہ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کیا خیال ہے یہی میار پھر وہاں پر بھی فٹ کریں پھر مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے اب خلیفہ ہیں وقت کے امیر ہیں ان کے جو ساتھی تھے بلوائی یہی عبداللہ بن سبا کی اولاد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چڑھا دیا تھا اتنا غلوب کرتے تھے ان کی تعریف میں کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ علی اللہ ہے اور وہی باتیں آج بھی آپ معاشرے میں سنتے ہیں واقعہ مراج جب بھی یہ بیان کرتے ہیں بعض سنی علماء اور راہ حضی تو مانتی ہیں کہتے ہیں جب اللہ کے رسول اوپر گئے اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ہاتھ باہر نکالا تو وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی ہاتھ میں جو حضرت علی نے پہنی ہوئی تھی اللہ نے کلام بھی کیا تو علی کے لہجے میں کیا تو اللہ کے رسول نے کہا عجیب بات ہے نیچے بھی علی کو چھوڑ کے آیا اوپر بھی علی اس طرح کی باتیں سنی ہوئی ہیں آپ نے ہم نے تو سنی ہوئی ہیں یعنی یہ ان کا اس دور کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا ایسے لوگ ہیں انہوں نے ان کو کٹھا کیا آگ جلائی اور ان کو آگ میں جلا دیا گیا اچھا وہ اتنے دیکھیں پکے تھے اس موقع پہ بھی کہہ رہے تھے کہ واقعی علی اللہ ہے کیونکہ آگ سے عذاب اللہ ہی دے گا ان کو مسئلہ کا بتا تھا حضرت علی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا اچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہنے لگے علی مجھے پتا چلا ہے آپ نے ان بعض افراد کو آگ سے جلا دیا ہے حالانکہ آپ کو علم نہیں ہے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے آگ کے عذاب سے انہوں نے پھر حدیث پڑھ کے سنائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں میرے علم میں یہ بات نہیں تھی نہیں تو میں کبھی بھی ان کو آگ کا عذاب نہ دیتا اچھا جی اب جن لوگوں نے یہ میار بنایا ہوا ہے کہ جو اگر کسی صحابی کو کسی مسئلے کا علم نہیں تو اس کی رینوہ ہی کرنے والا وہ علم میں اس سے بڑھ کر ہیں تو پھر آپ نے ہی بنائے ہوئے میار کے مطابق اب یہ مانو کہ عبداللہ بن عباس حضرت علی سے زیادہ علم والے تھے ویسے اگر دیکھا بھی جائے نا جی اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے فقی ہونے کی دعا کی ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ اکرام میں ویسے مشہور یہ ہی ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑے فقی جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس ہی تھے بہرحال ہم اس بحث میں بھی بات نہیں کریں گے تو لیکن ان لوگوں کا میار کی بات کریں گے کہ تمہارے میار کے مطابق اگر اس موقع پر علی نے حضرت عمر فروقی رینمائی کی تو تم اس میں سے یہ نتیجہ خد کرتے ہو کہ علی علم کا پہاڑ تھے اگر علی نہ ہوتے عمر حلات ہو جاتے تو پھر ادھر آئیں وہ ہی میار ادھر رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہیں ان کی اصلاح کون کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس اب تمہارے میار کے مطابق تو پھر حضرت علی کے پاس کوئی علم نہ وہ عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم تھے یعنی عجیب میار ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے جس کے مطابق یہ آپ نے بنایا وہ میار کے مطابق خود بھی نہیں چل سکتے صرف دلوں کا بغض نکالنا مقصد ہے ان کا لولا علی لحلہ کا عمر سے مراد علی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی فضیلت نکلتی ہے اس واقعے سے بھی کہ جب ان کو کوئی حدیث پیش کرتا فوراں جھک جاتے اس میں حضرت علی نے اپنا کوئی قول نہیں پیش کیانے تو کبھی بھی نہ مانتے حضرت عمر فروق کہتے ہیں علی یہ تمہارا قول ہے یہ میرا قول ہے یہ تمہارا حکم ہے یہ میرا حکم ہے تو وہ بھی صحابی تھے کبھی بھی نہ مانتے کیوں مانے تھے حضرت عمر فروق کہ انہوں نے کہا تھا یہ حدیث ہے جب انہوں نے حدیث کا نام لیا پھر عمر مانے اور اس سے ان کی فضیلت نہیں بلکہ فضیلت کے اعتبار سے آخر سے بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں جن کو یہ فضیلت میں حضرت علی کو بڑھانا چاہتے ہیں حضرت عمر فروق سے صحیح حدیث ہے جب حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جب خنجر لگا ابو لولو فرود نے خنجر مارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کی خریت ملوم کرنے کے لئے آئے اور ان سے پتہ ہے کن الفاظ میں تعذیت کر رہے ہیں یعنی خریت ملوم کر رہے ہیں ان کی کن الفاظ میں کہنے لگے اے عمر جن عامال جس سیرت یعنی جو زندگی گزار کے آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں نا میری یہ خواہش ہے کہ ایسے عامال ایسی زندگی میں گزار کے اللہ کے سامنے پیش ہوں یعنی حضرت علی حضرت عمر فروق کی زندگی کے اوپر حسرت کر رہے ہیں ادھر یہ چکر ہے ادھر معاملہ یہ الٹ ہے اللہ اللہ علی لحلقہ عمر والی حدیث کو بریاد بنا کے تو ایسا آسمان سار پر اٹھا لیتے ہیں ادھر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں والی جیسی زندگی مجھے مل جاتی وہ حسرت کر رہے ہیں مہترم دوستو بھائیو بہرحال اس سارے اس واقعے میں اس ویڈیو میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں حدیث کے سامنے ماننے والے تھے اور پوری زندگی میں صرف ان کے دو تین واقعات ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر کام یہ غلط کرتے جا رہے تھے لوگ اصلاح کرتے جاتے تھے نہیں پوری زندگی میں کوئی تین چار دو تین واقعات ہیں کہ جب ان کو کسی حدیث کا علم نہیں تھا اور وہ بھی حضرت عمر فروق جیسے ہی حدیث آتی تو اس کو ماننے والے ہوتے تھے اس حدیث کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے تھے اپنی من مرضیاں نہیں کیا کرتے تھے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق فہم کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم